دوستو جب سے لوگوں نے کشمیر فائلز فلم دیکھی ہے لوگ کانگریس سرکار کو دوشی مانتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ پورے سرکار کی وجہ سے یہ اندلان ہوا تھا بہت سے لوگ کپل شرما پہ بھی بڑک گئے ہیں ان کے شو کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور جنتا کا کہنا ہے کہ کپل شرما شو کو کبھی مت دیکھنا یہ فدو شو بولی ووڈ مافیا گینگ کی وجہ سے چلتا ہے یہ بے ہیائی والی فلموں کو پروموٹ کرتا ہے اور یہ کبھی سچائی نہیں دیکھا سکتا اور کپل شرما شو چیپ اور ترڈ کلاس کومیڈی شو ہے دوستو جب سے ویویک اگنیوتری نے ٹویٹ کیا ہے کہ کپل نے ہمیں شو پہ بلانے کے لیے منع کر دیا ہے کیونکہ اماری فلم میں کوئی بڑا ہکٹر نہیں ہے اب سے پوری جنتا ٹویٹر پہ آئیکارٹ کپل شرما شو کے ٹویٹ کر رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہے سال انیس سو نوے میں سنٹرل گورنمنٹ نے کشمیری پنڈتوں کی مدد نہیں کی اور آج کپل نے دو کشمیر فائلز کو پروموٹ کرنے سے منع کر دیا لوگوں کا کہنا ہے کہ آج ہمیں سچائی کا پتا چلا ہے اسے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ اتی اچار ہوا ہے ہمیں دیکھ کے بہت دکھ ہوا اور اس ٹائم ہماری اندی بیری کانگریز کی سرکار تھی وہ نیچ سرکار نے ان لوگوں کی بلکل پرواہ نہیں کی اور یہ سچائی کو بھی ہم سے چھپایا تھا کشمیر فائلز ایک فلم نہیں بلکہ اس میں ہماری باونائیں ہیں کشمیری پنڈتوں کی دکھ بری کہانی ہے ہم بہت دنیواد کرتے ہیں پر ویویک اگنیو تری کا جس نے ہمیں یہ سچائی دکھائی اور دوستو ٹویٹر پہ لگاتر بائیکارٹ کپل شرما شوٹ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے تو دوستو آپ کی کیا رائے اس بارے میں ہمیں کمیٹمنٹ ضرور بتائیں اور ایسے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں